موسیقی آرین خان کی اور سے دیش کے مشہور وکیل مکل رہدگی پیش ہوئے ہیں آرین کو بیل دینے کے لیے اپنی دلیل رکھ رہے ہیں مکل رہدگی نے دلیل دی ہے کہ آرین خان کو خوز پر بطور گیس بلائے گیا تھا ان کے پاس سے کوئی بھی برامدگی نہیں ہوئی ہے درگز لینے کی جانچ کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا یہ ایسی دلیلیں ہیں جس کے جواب میں ان سی بی کی طرف سے آخر کیا جواب ہو پائے گا درگز لینے کی جانچ کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا یہ سب سے بڑی بات ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کنزمشن کا یعنی درگز لینے کا اروپ ہے تو اس میں ایسا میڈکل ٹیسٹ ضروری ہے کوئی بھی واتس اپ چارٹ کروز پارٹی سے جڑے نہیں ہیں پرانے چارٹ ہیں یہ مکل رہدگی آرین خان کے وکیل کوٹ میں کہتے ہوئے سورا وقتانیا ہمارے سیوگی وہاں پہ سے موجود ہے ہمارے ساتھ کچھ دیر میں سمیر وانکھڑے کی پتنی کرانتی وانکھڑے جڑیں گی پریانکا چطورویدی شیف سینا کی طرف سے رام قدم ہوں گے بی جے پی کی طرف سے بہت بڑا پینل آج تک پر ہوگا لیکن اس سے پہلے سورا وقتانیا جلدی سے مکل رہدگی کی دلیلیں جس میں وہ سب سے بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کنزمشن کا عاروپ لگایا ہے یعنی ڈرگز لینے کا تو ٹیسٹ کہاں ہے ٹیسٹ کیوں نہیں کرایا واتس ایپ چاٹ پر کہہ رہے ہیں تو پرانے چاٹ ہیں اس کا اس کروز پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہ بہت اور گیس بلائے گئے تھے آرین شاروخ خان کے بیٹے سورا کتنی دیر میں معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس وقت کیا ہو رہا ہے بلکل ہے جینار دس طریقے سے آروپ آج لگ رہے ہیں کورٹ میں یہ نسی بی کی مشکلہ آل بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایک اور چیز آج کورٹ میں کہی گئی ہے یہ وہ کہ دیکھیں جب نسی بی نے آرین خان کو پکڑا تو یہ کہا گیا تھا کہ ارباز کے پاس سے جو ڈرگز ملے ہیں وہی آرین کنزم کرنے والے تھے لیکن آج کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ارباز کے پاس سے جو ڈرگز ملے ہیں وہ پلانٹٹ کیے گئے ہیں اگر اسے پلانٹ کیا گیا تھا تو کس نے پلانٹ کیے تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے اب دیکھیں دیڑ گھنٹے کی دلیلیں پوری کرنے کے بعد اب مکمل رہاتاگی اب بیٹھ چکے ہیں اب جو ہے دوسرے آروپی ارباز کے جو لائر ہے امید دیسائی وہ اپنی آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں وہ ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اگر آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کنیکشن ہے کونسپیریسی ہے تو کونسپیریسی کے تحت ایک دوسرے کے کنیکشن کے تحت ڈرگز تو بتائیے کہ اتنے بڑے کمرشل کونٹیٹی کا ڈرگز کہاں پہ ہے کچھ ہی گرام کے ڈرگز مل رہے ہیں اور وہ ڈرگز بھی پلانٹیڈ ہے تو بہت طریقے سے ایک کے بعد اب آرگومنٹس آگے بڑھ رہے ہیں دیڑ گھنٹے کی جو آرگومنٹس ہے وہ مکمل رہاتا کی بول چکے ہیں اب امید دیشا اپنی جو آرگومنٹس ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں مونمن دھمیچہ کے جو لائر ہے وہ اپنی آرگومنٹس پیش کرے گے اس کے بعد ہی ان سی بی کے جو لائر ہے اے ایس ڈی انیل سنگھ وہ اپنی دلیلیں پیش کرے گے دنواد آپ کا سورہ وقتانیہ نظر بنائے رکھے ہائی کورٹ کے باہر سے ہمارے تمام سہی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سمجھئے پورے معاملے کو کیونکہ آج آروپی چاہے وہ آرین خان ہو یا پھر ارباز مرچنٹ یا پھر مدود امیچہ سبھی کی طرف سے ایک نیا اوفینسیو لانچ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ڈرگز ارباز مرچنٹ کے پاس سے ملے بھی آرین خان کے پاس سے کوئی برامدگی نہیں ہوئی لیکن جو ارباز مرچنٹ کے پاس ملے بھی ان کا یہ آروپ ہے کہ ان سی بی نے اسے پلانٹ کیا ہے یعنی غلط نیت وہ ثابت کرنے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں ان سی بی کے لئے بڑی مشکلیں سامنے آتی ہوئی چنوٹی آئے گی کس طرح سے بیل کی ہیئرنگ آگے جاتی ہے ہماری نظر اس پر بنی رہے گی لیکن معاملے میں ہر روز ایک نیا موڈ آ رہا ہے کرن گوساوی لکھنوں میں سرینڈر کرن گوساوی کون وہی شخص جس کی آرین خان کے ساتھ سیلفی خوب مشہور ہوئی تھی سوشل میڈیا سے لے کر ہر میڈیا پلات فارم پر آپ نے دیکھا اس تصویر کو گوساوی سیلفی کھچا رہا تھا سوال اٹھا کہاں ان سی بی دفتر میں وہ کہہ رہا ان سی بی دفتر میں نہیں تھا لیکن بہت بڑا بوال تو خیر مچ ہی گیا ہے ابھی تک کا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا ہے معاملے کی جانچ کر رہا ہے ان سی بی کے زونلڈ ڈیریکٹر سمیر وانکڑے کے خلاف نواب ملک نے نئے آروپ لگایا ہے مطلب یہ کی گتھی سلجنے کی بجائے جلدی سے ہماری یہ رپورٹ دیکھئے پھر چرچہ کی شروعات کریں گے سمیر وانکڑے کی پتنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی تمام پولٹیکل مہمان بھی جوڑیں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ ہم آپ کو سمیر وانکڑے کی بڑھتی مشکل ان پر لگ رہے نئے آروپ ہوں اور آریان خان کیس کے گہراتے راز کے ہر ایک پہلو کے بارے میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے کیس کے کچھ اہم کرداروں سے آپ کا پریچے کراتے ہیں سب سے پہلے آپ انسی بی کے اس گواہ سے ملئے جس نے آریان کے ساتھ سیلفی لی چھاپے والی رات کو انسی بی دفتر میں ایکشن میں بھی دکھا لیکن پھر فرار ہو گیا انسی بی کی چھاپے ماری کے ترنت بات کے ویڈیو میں دیکھ رہا یہ شخص کے پی گوساوی یعنی کرن گوساوی کے پی گوساوی شاہرک خان کے بیٹے آریان کی فون پر کسی سے بات کرا رہا ہے انسی بی نے گوساوی کو پنچ یعنی گواہ بنایا لیکن تلچسپ یہ کہ اس کے بعد گوساوی فرار ہو گیا اور اب کہتا ہے کہ اسے جان کا خطرہ ہے میں سامنے چھے تاریک کو ہی جا رہا تھا لیکن مجھے وہاں سے بھی کافی تریٹنگ کال سا ہے جب ہی میں پونہ پہنچا کہ ہم لوگ اندر بھی تجھے رہنے نہیں دیں گے اور کافی کچھ بولا گیا ہے جو میں پولیس کے سامنے ہی بول سکتا ہوں لیکن ابھی آج کی مصیبت ہے کہ مجھے سرینڈر کرنا بہت ضروری ہو گیا اب کیس کے ایک اور اہم کیریکٹر پرباکر سیل سے ملی گوساوی کی فراری پر بوال مچا تو خود کو گوساوی کا بوڈی گارڈ بتانے والے شخص پرباکر سیل کی انٹری ہوئی پرباکر نے پورے کیس میں ایک نیا موڑلا دیا اس نے آروپ لگائے کہ چھاپے ماری کے بعد آریان خان کی ریہائی کی قیمت لگائی گئی 25 کروڑ سے بعد شروع ہو کر 18 کروڑ میں فانل ہوا اور 18 میں سے 8 کروڑ NCB کے زورنل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کو دیا جانا تھا دلچسپ یہ کی پرباکر کو بھی NCB نے گواہوں کی لسٹ میں شمار کیا ہے کیا باتچی تو رہی تھی گاڑی میں گاڑی میں اتنا ہی چند رہ تھا کی پچیس کا بانڈال لاشت اٹرہ میں فائنل کر آٹ اپنے کو وانکھیڑے کو دینے دس اپنے کو بات لینے پچیس مطلب کیا پچیس لاک کتنا پچیس یار پچیس کروڑ روپیہ کیا پچیس کروڑ کا بامڈ ڈالو کیا بولا ہونے بانڈ ڈال لاشت اٹرہ تک فائنل کر آٹ وانکھیڑے صاحب کو دینا ہے باقی کا املک کو رکھنا ہے اب کیس کے تیسرے کردار کے بارے میں بھی جان لیجی اس کا نام ہے سیم ڈیسوزا سیم ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیم ہے کون تو پرباکر سیل کے مطابق سیم وہ شخص ہے جس سے گوہ ساوی نے پچیس کروڑ کی بات کی میرا اس ڈیل سے کچھ لینا دائینا نہیں تھا جہاں پر بھی میں نے آج تک میرا کام کیا ہے میں صرف سیلری سے میرا لک آؤٹ ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں اس سے مجھے مطلب نہیں ہے میں صرف یہ آپ کو بات باتنا جاتا ہوں جو سچ ہے وہ میں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں جو بھی ابھی تک میں نے جتنے بھی سٹیٹمنٹ دیئے ٹائن ٹو ٹائن دیئے سب وہ جو بھی ہے اور آگے پولیس جو انکوائری کریں گی اس میں سب آپ کو پتا چلے گا مطلب یہ کی پرحاکر کے مطابق کے پی گوساوی پہلے سے سیم ڈیسوزا کو جانتا تھا لیکن کے پی گوساوی کا دعویٰ ہے کہ وہ سیم کو پہلے سے نہیں جانتا تھا بلکہ آریان نے سیم کا نمبر دے کر اسے فون لگانے کے لئے کہا تھا یعنی ویڈیو میں آریان جھ شخص سے بات کر رہا ہے وہ سیم ڈیسوزا ہے بہرال کہانی میں کچھ تو لوچا ضرور ہے کے پی گوساوی اب بھی گائب ہے سیم ڈیسوزا کا اب بھی کوئی آتا پتا نہیں ہے پرحاکر سیل نے عدالت میں حلف نامہ داخل کر رکھا ہے اور انسی بی کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ڈیپارٹمنٹ نے ان کی خلاف جانج بٹھا دی ہے اور سمیر وانکھیڑے کو دلی مکھیالے میں حاضری لگانی پڑی ہے ادھر مہاراش کے منطری نواب ملک سمیر وانکھیڑے پر ہر روز ایک نئے آروپ کا بم گرا رہے ہیں نواب ملک نے پہلے سمیر وانکھیڑے کی جاتی اور تھرم کو لے کر سوال کھڑے کیے اور اب چھبیس ماملوں میں اگاہی کے آروپ لگا دی ہے چھبیس ماملے ہیں الگ الگ کیسے ہیں جس میں کس طرح سے نگرو کو فسایا گیا ہے کس طرح سے کس کو فسایا گیا ہے فلم والے ماملے کو بھی چیزیں اس میں رکھی گئی ہے ہمیں لگتا ہے یہ سارا پتر آپ پڑھ لیں گے تو چھبیس ماملوں کا اس میں جو کیسے ہیں اس کا جکر ہے جو پتر میں لکھا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ویجلنس کی جریعے جو جانچ ہو رہی ہے اس جانچ کا حصہ یہ پتر بھی بنے اور ان ساری چیزوں کی بھی جانچ ہو تو ایسے خط کوئی بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی گھر پہ بیٹھ کے لکھ سکتا ہے ایسے خط اگر اس خط پہ کسی کا نام نہیں ہے اور اگر اس میں کوئی بھی کسی کا کلیم نہیں ہے کسی انسان کا جس نے وہ خط لکھا ہے سامنے آیا اور بے دھڑک طریقے سے کمپلین کرے اور پھر چاہیے تو اس کی جانچ ہو لیکن اگر بے بنیاد کوئی اگر لیٹر کچھ لکھتا ہے تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے یہ سب جھوٹے سارے دستاویز ہیں اس کا کوئی مہتو نہیں ہے آریان کیس ہر دن اُلچتا جا رہا ہے ماملے میں ہر روز نئے موڑاتے ہیں اور گتھی سُلجھنے کی بجائے اُلچ جاتی ہے آج تک بے رو بے روز نئے